مولانا فضل رہبان پھر پر احتباد پیچھے ہٹنے سے انگار مارچ کے شرقہ سے خداب کرتے ہوئے کہا مقصد کے حصول کے قریب پہنچ گئے ہیں دبام جباتوں نے مارچ کو پر زیرائی بخشی دیگر سیاسی جباتوں کے حوالے سے افواہی دم توڑ گئی ناجائے سکبرانوں کی رخصیت یہ کم بات نہیں بنے گی عمران خان پہلے سیلیکٹڈ تھا اب ریجیکٹڈ ہو گیا استیفہ یا اسیمبلیوں کی تحلیل چاہتے ہیں فضل الرحمان نے کہا اصلاحات کے بغیر الیکشن ہوئے بھی منظور نہیں موجودہ الیکشن ایکٹ پر بھی عمل کر لیا جائے تو نچائج بہتر ہو سکتے ہیں بڑی جماعتوں سے اپوزیشن کا سٹیرنگ نہیں چھینا مارچ میں بیٹے کارکون اب سب کے کارکون ہے مقتدر حلقوں سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تحریکہ ادم اتمادی نہیں استیفہ بھی آئینی آپشن ہے دی چاک سے پرانا تاپون ختم نہیں ہوا وزیراعظم سے ذاتی اختلاف نہیں قومی مسئلہ ہے شادری شجاعت اور پرویز الہی کی فضل الرحمان سے ملاقات ذاری اپوزیشن کے مطالبات اور دگر بابلات پر بات چیت پرویز الہی نے کہا حکومتی ٹیم آج وزیراعظم سے ملاقات کرے گی حکومتی ٹیم اور حبر کمیٹی کی مذاکرات بھی آج زبارہ ہوں گی پرویز خٹک نے کہا امید ہے اچھا نتیجہ رکلے گا اکرم درانی کہتے ہیں حکومتی کمیٹی اپنے بڑوں سے پوچھ کر جواب دے گی حکومت نے آزادی مارچ کا معاملہ پارلیمانی سطح پر اٹھانے کا فیصلہ کر لیا قومی اسیملی کا اجلاس سات نومبر کو طلب وزیراعظم عمران خان شریک ہوں گے اپوزیشن کو کھل کر بات کرنے کا موقع دیا جائے گا چیرمنٹ سینٹ نے اپوزیشن کی ریکوزیشن پر سینٹ کا اجلاس آج طلب کر لیا ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات چیت کی جائے گی مارچ والے واپس جا رہے ہیں یہ آگے بڑھنے کا ارادہ نہیں مولانا کی طرف سے ڈی چوک نہ جانے کا اعلان میریٹ چوک اور نادرہ چوک سے کنٹینر سائٹ پر کر دی گئے دوسرے عزلہ سے آنے والی پولیس کی نفری بھی واپس جانے کو تیار اہل کارو نے سامان باندھنا شروع کر دیا کیا مولانا سطیفوں کے انتہائی آپشن پر بھی تیار ہو گئے جی یو آئی کے ارکان قومی اسیملی نے سطیفہ وزر الرحمن کو جمع کرا دی ہے مولانا عبدالواسے نے سطیفہ جمع کرانے کی تصدیق کر دی کہتے ہیں ان سبیت اباہ پندرہ جی یو آئی ارکان ایک قومی اسیملی نے سطیفہ وزر الرحمن کو جمع کرا دی ہے دھرنے کو سیاسی طور پر ہینڈل کیا جا رہا ہے دوسرے مرحلے میں ریاست اپنی ایڈٹ قائم کرے گی سینیٹر فیصل جاوید نے پروگرام نائٹ ایڈیشن میں کہا مولانا فضل الرحمن کو پارلیمنٹ کا حصہ بنا دیا جاتا تو احتجاج نہ کرتے جی یو آئی رانوما مولانا عبدالواسے نے کہا حکومت معاملے کو سنجیدہ نہیں لے رہی اس لئے معاملہ تیہ نہیں ہو پا رہے ہم پر ام طور پر احتجاج ریکارڈ کرائیں گے وزیراعظم نے قوم کے ایک ارب بیس کروڈ ڈالر بچا لیے حکومت نے کارکے کمپری کے ساتھ تنازع حل کر لیا عمران خان ترک صدر سے تنازع حل کرنے کے لیے مدد مانگی تھی کارکے تنازع پر پاکستان کو ایک ارب بیس کروڑ ڈالر کے حرجانے کا سامنا تھا وزیراعظم کی حکومتی ٹیم کو ببارک بات کا حد ترک صدر کے مدد سے پی ٹی آئی حکومت نے کارکے تنازع کامیابی سے حل کیا حکومتی اقدامات نے معیشت کی سمد درست کر دی سٹیٹ بانک سے مزید قرض نہیں اٹھائے جا رہا ٹیکس وصولیوں میں بہتری آئی مزید اصافہ بھی ہوگا وزیراعظم کو حکومتی معاشی ٹیم کے اجراس میں بریفنگ عمران خان نے کہا اشیاء خورنوش کی قیمتوں پر کڑی نظر رکھی جائے مشکل فیصلوں کے سمرات سامنے آ رہے ہیں اقتصادی اشاریوں میں بہتری حوصل آفظہ ہے سکھ برادری کے خیر بکدم کے لیے خصوصی نغمہ لانچ ماون خصوصی فردوز آشی کا وار نے کہا نغمہ بائیس کروڑ عوام کے جذبات کے کاس ہے دنیا بھر کے سکھ برادری پاکستان سے جڑ جائے گی سکھ مذہب کے لیے کرتار پور تازہ وار کا جھونکہ ہے وزیراعظم عمران خان رہداری کا نو نومبر کو فتاہ کریں گے اس سے مذہبی سیاحت کو فروف ملے گا سردی آتے ہی شہریوں نے مچھلی کی دکانوں پر حلہ بھول دیا پشاور میں بھی ریسٹنٹ کے رونقوں میں اضافہ ہو گیا کسی کو گریل فش پسند تو کوئی ہے سیخ مچھلی کا دیوالا ایک ریسٹنٹ پر انگارہ فش کے مذہبی اڑھائے جا رہے ہیں موسم بدلتے ہی سائیبیریم پرندوں نے پاکستان کا رکھ کر لیا روسی آئین آیا پرندوں سے سندھ کی جیلوں کی رونکیں بڑھ گئیں لنگ جیل نے بھی خوبصورت سیاحتی مقام کا روپ دھار لیا نیریک ڈکوشٹ آڑی لال سائر کروڑ اور دیگر پرندوں کو دیکھنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد بھی پہنچ رہی ہے کلرشپ ان کو سپانسر کروایا ڈگریز ہم نے وہاں رکھی ٹیکنکل ڈگریز کمپیوٹر سائنسز انفرمائٹکس الیکٹرکل انجنیئرنگ ساری وہ ڈگریز جس سے ان کو نوکریہ مل سکے تو آپ کو حیران ہوں گے آپ یہ سن کے کہ پہلی چیز کیا ریزالٹ آیا وہاں پہلا ریزالٹ یہ آیا کہ نوے فیصد جو وہاں سے سٹوڈنٹس گریجوئٹ کرتے تھے ان کو ایک دم نوکریہ مل گئی نکلتے ساتھ ہی ان کو نوکریہ مل گئی اور نوکریہ اچھی ملی اور اچھی نوکریوں کی وجہ سے انہوں نے پھر سارے اپنے گھروں کو اپنے لیونگ سٹینڈرڈز جو ہم سوچتے ہیں نا کہ غربت کیسے کام ہوگی یہ سب سے بہترین طریقہ غربت کم کرنے کا ہے کہ آپ غریب گھرانے کے بچوں کو موقع دیں کہ وہ بھی معاشرے میں اوپر آسکیں جو بدقسمتی سے ہمارا یہ جو کلونیل ایڈوکیشن سسٹم تھا جو کبھی ہم نے صحیح معنی میں ایوالوی نہیں کروایا جو ہم نے سنتسائز ہی نہیں کیا انگلیش میڈیم اردو میڈیم اور پھر اس کے بعد یہ پیرلل سسٹم مدرسوں کا چلنا شروع ہو گیا دینی مدرسوں کا جو کوئی کسی نے کوشش نہیں کی کہ یہ کتنی بڑی معاشرے میں ناانصافی تھی یہ تین سسٹمز کی کسی نے اس کے اوپر بات نہیں کی جو میں نے ایک دیکھا تھا لاس ٹائم جو میں نے مجھے پتا چلا تھا جو فگرز کہ آٹھ لاکھ بچے تقریباً انگلیش میڈیم میں کوئی تین کروڑ سے اوپر بچے اردو میڈیم میں ہیں اور پچیس لاکھ بچے دینی مدرسوں میں کوئی معاشرہ اپنے بچوں سے اس طرح کا ظلم نہیں کرتا کہ آپ موقع ہی نہیں دیتے اپنے اکسیت بچوں کو اوپر آنے کا آپ یورپ میں چلے جائیں جرمنی فرانس کا میں نے جو ایڈوکیشن سسٹم دیکھا ہے وہاں ایک اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ ہوتا ہے ناؤ دس یا گیرہ سال کی عمر میں جو بھی پاس کرتا ہے وہ گورنمنٹ سکولوں میں جاتا ہے اور مفت تعلیم ملتی ہے اس کو اور بہترین تعلیم گورنمنٹ سکولوں میں ہے جو گورنمنٹ سکولوں میں ٹیسٹ نہیں پاس کر سکتا وہ جاتا ہے پرائیوٹ سکولوں میں اور پیسے دیتا ہے گورنمنٹ سکولوں میں مفت تعلیم مطلب یہ ہے کہ وہ سارا جو ملک کا ٹیلنٹ ہے وہ اوپر لے آتے ہیں ہر سال تو اب جو دوسری فائنڈنگ تھی ہم نے کیا دیکھا کہ جو جو بریڈ کیونکہ جو نمل یونیورسٹی تھی کیونکہ میں بریڈفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر تھا میں نے ان کے ساتھ اس کو افیلیٹ کر دیا تو نمل یونیورسٹی کے بچے بریڈفورڈ یونیورسٹی کی ڈگریز لیتے تھے اب یہ دیکھیں کہ پہلے ہم ان کو کیونکہ زیادہ تار اردو میڈیم کے تھے ستر اسی فیصد پہلے ان کو انگلش کا فاؤنڈیشن کورس کرواتے تھے پھر وہ کورس کرتے تھے اور زیادہ تار اردو میڈیم اسی فیصد اردو میڈیم کے تھے اب یہ سوچے ہیں کہ بریڈفورڈ یونیورسٹی میں جو فرسٹ ڈیوز ملتی ہیں وہ دس یا بارہ پسند ملتی ہیں وہی ڈگریز نمل یونیورسٹی وہاں میاں والی میں بیٹھ کے پچپن فیصد بچوں کو پچاس اور پچپن فیصد بچوں کو فرسٹ ڈیویز ملتی ہیں یہ کیوں ملتی تھی کیونکہ ان کے اندر ایک ڈرائیو تھی جس طرح میں جب کرکٹ کھیلتا تھا تو ہماری ایچ ایس این کالیج میں بہترین گراؤنڈیں تھیں سب سے بہترین گراؤنڈیں فسیلٹیز کوچ ملتے تھے ہمیں لیکن جب ہمارے بچے ہمارے ایچ ایس ایس این کالیج کے سٹوڈنٹس کا جب مقابلہ ہوتا تھا وہ جو منٹو پاک کے اندر وہ گلیوں کے اندر بچے کھیلتے تھے ہمارے ایچ ایس ایڈ کالیج کے سٹوڈنٹس ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان میں ڈرائیو زیادہ تھی بھوک زیادہ تھی اسی طرح میاں والی کے اندر انہوں نے جب مجھے آم بریڈفرٹ سے جو پروفیسر آیا اس نے جب دیکھا یہ جب فرسٹ ایویشنز تھی زیادہ ملی تو اس نے بتایا کہ ان کے اندر کتنی ڈرائیو تھی کبھی کہتا وہاں آہ شام کوئی بعد کوئی آہ سٹوڈنٹس پڑھتے نہیں تھے بڑے کم پڑھتے تھے کہتے یہ شام کوئی پڑھتے تھے پھر کھانا کہاتے تھے پھر اس کے بعد پڑھنا شروع کر دیتے تھے کیونکہ ان کے اندر ایک ایک یہ ڈرائیو تھی کہ ہم ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ہمیں موقع ملا ہے